اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکون نے کہا ہے کہ اسلام پاکستان کا آئین اور قانون اقلیتوں کے حقوق کا زامن ہے حکومت اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے لئے پور اعظم ہے اسلام مذہب کی جبری تبدیلی کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا شریعت گیر مسلمہ کو آزادی سے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت دیتی ہے اقلیتوں کے قومی دن کی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مفتی عبدالشکون نے کہا ہے کہ اسلام انسانیت کے احترام کا درس دیتا ہے شریعت محمدی کے عبدی اصولوں کے مطابق کوئی بھی ذابطہ یا قانون اقلیتوں کے حقوق کے منافی نہیں بن سکتا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق کو اجھاگر کرنے کی ضرورت ہے اسلام کسی دوسرے مذہب کے پیروکار کو مذہب کی جبری تبدیلی کی حوستہ وزائی نہیں کرتا کیونکہ یہ اسلام کا دائمی اصول ہے کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں شریعت کے تحت تمام گیر مسلمہ کو اسلامی ریاست کے اندر ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے تقریب سے ریون شہزاد مراد ساسان نیک آئین اسفنیار بھندارہ مفتی گلزار نئیمی چیلہ رام کیولانی اور سردار گردیپ سنگھ نے بھی کتاب کیا علاوہ سے کازکستان کے صفیر نے وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور سے ملاقات کی وزیر مذہبی امور نے صفیر کا کھیر مقدم کیا اور دونوں مسلم مالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مذہب فروغ دینے پر زور دیا کازکستان کے صفیر نے تجارتی ثقافتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی مذہبی تعلقات کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا صفیر نے کازکستان کی سینٹ کے سپیکر کی طرف سے وزیر مذہبی امور کا مسلم رہنما کی تقریب میں شرکت کی دعوت تھی وزیر مذہبی امور نے کانفرنس میں شرکت کی یقین دہانی کرائی مذہبی امور کے وزیر نے کازکستان کے مذہبی گروپوں کو پاکستان میں انیس مذہبی مقامات زیارت کے دورے کی دعوت دے کر مذہبی سیاحت اور ربابت کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستکت کرنے کی تجویز پیش کی کازکستان نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا